اعوذ باللہ من شیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں محمد ادری سوان ایڈوکیٹ دوستو پشاور میں ایک تھانہ محمد آباد یکتوت کا علاقہ ہے وہاں پہ ایک واقعہ رنما ہوئے ہیں جس میں ایک ڈیٹھ سالہ معصوم بچے مدسر کو انتہائی بے دردی سے اس کے سگے چاچا نے موت کے گاٹ اتار دیا ہے اور وجہ یہ بنی کہ اس شخص نے یہ کلیم کیا ہے کہ یہ معصوم بچہ جو تھا اس کی مرگیوں اور چوزوں کو تنگ کر رہا تھا یعنی کہ مرگیاں اور چوزے اس شخص نے پالے ہوئے تھے اس سنگ دل ملزم کا نام ہے موسن جس نے اس بچے کو مارا ہے اور اس کا یہ کہنا یہ تھا کہ یہ بچہ جو تھا اس کی مرگیوں اور چوزوں کو تنگ کر رہا تھا تو اتنی بڑی سزا اس معاشرے میں ہمیں کیا ہو گیا ہے ہم کس طرف جا رہے ہیں ہم کتنے بیس ہو چکے ہیں کہ ہمیں اتنی سمجھ بوجھ بھی نہیں ہے ایک ڈیڑھ سالہ بچہ ان چوزوں اور بچوں سے کھیلتا تھا تو اس کھیلنے کی سزا اتنی بڑی اسے موت کی سزا دی گئی تو برحال بیانے در سین اگر دیکھیں ہم تو شاید کوئی اور وجہ ہوگی چونکہ اس بچے کو مارنے کے بعد اس شخص نے اس بچے کی ماں پہ بھی فائرنگ کی اور وہ بھی بری طرح زخمی ہوئی وہ بھی زندگی اور موت کی کشمی کشمی ہے اس کی سگی باوج اس ملزم موسن کی سگی باوج جس پہ فائرنگ کی ہے اور معصوم بچہ جو تھا اس شخص نے آگ کے گھر میں جب یہ داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ بچہ چوزوں اور مریوں کے ساتھ کھیل رہا ہے تو فورا اس نے فائرنگ شروع کر دی وہ عورت اس بچے کی ماں چیستی چلاتی رہی لیکن اس شخص نے ایک دن سونی اس پہ فائر کھول دیا اس ساتھ اسی ماں کو بھی فائرنگ کا نشانہ بنایا تو برحال مقامی پولیس نے بروقت کروائی کی ہے اس کیس میں جو خوش آئند بات ہے اور چوبیس گھنٹوں کے اندر اس شخص کو گرستگار کر کے جو انہیں صلاحوں کے پیچھے بند کر دیا ہے اور ہمارے معاشرے میں عدم برداش کی وجہ سے ایسے مظالم ڈائے جا رہے ہیں امام میں برداش ختم ہو کے رہ گئی ہے ہم جو بلکل ایک بیراروی کے شکار ہو گئے ہیں تو اس لیے ہمارے معاشرے میں عمل لانے کے لیے ہمیں تعلیم پر توجہ دینا ہوگی اپنے بچوں کو زیادہ تعلیمی آفتہ بنانا ہوگا اور جتنی بھی ہمارے معاشرے کے اندر جو خامی ہیں اور ہماری عکومتوں کو ہمارے عداروں کو مل کے ان خامیوں کو دور کرنا ہوگا اور جتنے بھی کلپرٹس اس طرح کے گناونے افعال میں ملوث ہیں انہیں کیفر کردار تک پہنچانے میں تمام عداروں کو مل کے کام کرنا چاہئے اور ہماری عدالتوں کو بروقت کیسز میں انصاف دے کے فیصل کرنا چاہئے